حق کے بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے بالفرض اگر مسلمان کے دو گروں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے ان کے اندر صلح پیدا کروائی جائے اگر صلح سے کام نہ ہو اور انسان کوئی فیصلہ نہ کر سکے پھر یہ دیکھے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور اس لڑائی کے درمیان نسل زبان قومیت ہموطن جماعت نہیں دیکھنا چاہیے بالکل حق کے دیکھنا چاہیے کون حق پر ہے اور کون نہ حق ہے اسلامی خوت کی بنیاد بھی اس میں بارے میں اللہ نے فرمایا انم المؤمنون اخوان تمام مومن آپس پر بھائی ہے جو اللہ پر پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلامی کتاب پر جو ہمیں آخرت پر ایمان رکھے وہ تمہارا بھائی ہے اخوت ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر رنگ نسل وطن قبیلہ اور برادری کی بنیاد پر نہیں ہے جیسے کہ پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا لَا فَضْلَ لِعَرْبِيِّنْ عَلَى عَجْمِيِّنْ عَلَى 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 عَسْوَدَ اللہ بِالتَّقْوَا کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی کالے کو کسی گھورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی اور پریزگر تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بیویار مددگار نہ چھوڑے المسلم اخو المسلم مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے لا يظلموهو اس پر ظلم نہ کرے وَلَا يَحْكُرُهُ اور ان کا حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور قرآن کی تعلیمات سے ہم بالکل دور ہیں اس وجہ سے جنگ فتنہ فساد لڑائی ہے ہمارے دنمان ہیں تاہیے قرآن کے اندر ہے مسلمانوں کو قتل کمنے کی صدا کیا ہے مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَأَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمُ خَالِدًا جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکارہ جہنم ہے اور دوسری جگہ پہ قرآن نے فَقَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْيًّا کہ اس نے کسی ایک شخص کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو اگر واضح طور پہ پتا نہ چلے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے تو اس صورت میں انسان کو خاموشی اختیار کر لین چاہیے کنارہ کشی اختیار کر لین چاہیے جب وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں حق پر کون ہے ناحق کون ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے تو اس صورت میں بہتر ایک انسان سائیڈ پہ بیٹھ جائے اور خاموشی اختیار کرے